السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوابی شوق کالاتیتر یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر بھائیوں کو اسلام علیکم میں آپ کا پوسٹ ایڈوگیٹ مار انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں نوابی شوق کالاتیتر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خریت سے ہوں گے آج ہم دو کلپ ویلوگ شوٹ کر رہے ہیں ایک ہمارا پہلے شوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دوسرے بھائی بھی مجود تھے ہم نے ان کو روکیسٹ کی ہے کہ ایک اہم مسئلے پہ آج دسکس کرتے ہیں اور آپ کو بھی سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں بھائی ہمارے پاس مجود ہیں امتیاز بھائی راجہ امتیاز بھائی آج ہمارے پاس مجود ہیں اور ان سے ہم گپشپ کریں گے ریشہ ملاش اور وائی بادی کے بارے لیں یہ مرض کیوں ہوتی ہے اس کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے اور اس پہ کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے اگر خدا نخواستہ یہ مرض ہو جائے بسی پرندے کو تو آئیے چلتے ہیں پہلے ان سے گپشپ لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کب سے شوق کر رہے ہیں اور کیسا شوق ان کا چل رہا ہے السلام علیکم جیوہ علیکم السلام علیکم راجہ صاحب کیا حال چاہتا ہے الحمدللہ میں بھی بھائی ٹھیک ہو بھائی جن طبیعہ ٹھیک ہے بس کلاس بھائی جن یہ شوق آپ کم سے کر رہے ہو اس شوق میں مجھے تقریباً بھائی پندرہ سال ہوئے ہیں میکسیم اے میرے ڈادے بودھوں اگر میرے ڈائے بودھوں سی سائے بودھوں شوق میں لگے ہیں صحیح ہے تے انہوں صرف گھر تک حد تک شوق سے جیڑا ڈالی دا شوق سے بار دا شوق نہیں سی صحیح ہے انہوں میں کوشش کر رہے ہیں ابھی میں اس شوق میں لگے بدا ہوں مطلب تُو سی چکری آلے پاس ہے ہاں جی چکری آلے پاس ہے تو اڈالی دا شوق پیدا ہویا ہے وہ استاد بھی تُو سے پڑا ہے جی جی میں اپنا کامیاب استاد میں حیات میں امران بلوز انہوں کا نام ہے بہت اچھے استاد میں بہت اچھے شوق ہیں انہوں نے استاد پڑے ہوئے ہیں اور ماشااللہ سے انہوں نے چکریان جا رہے ہیں پتر بس پھینڈ کش اگر پچھے تنصیب دیگئے ہیں انہوں نے دیکھے کہ استاد بہت اچھے ہیں صحیح ہے چکری دا سالہ شوق ہے صحیح ہے اگر پتر مقفیوں نے سمجھ دینایا ہے اگر بیماری کے بارے سمجھ دیا ہے سبزہ ٹورا دین کے بارے سمجھ نہیں آئی اگر جو گیم ہوں دی او نصیب دی نصیب تو غیر کش نہیں ہے بے شک اوہ تر پہلہ ہے شوق ایک جڑا مرض ہے جی ریشا ملاش یا بھائی بات ہے یہ اکی ہی مرض ہے مارساہ پہ ایک ہی مرض ہے ایک ہی مرض ہے ایک اکثر لوگ جڑینا جی کترہ نو بیدام زیادہ دین دی وجہ نال، دال زیادہ کھمان دی وجہ نال، سبزہ نال دین دی وجہ نالے مرد ہوگا۔ کیوں اے بیدام تے دال نو کی وجہ ہے؟ اے دیکھ باد ہوندائی۔ اگر تُسی باد ختم کرنواستے نال کوئی چیز انہوں نہیں نا دین دے ہو جائے۔ کترہ نو ریشہ، ملاش، وای باتی، اے چیزاں ہو جائے۔ اے دی نشانیاں کیوں؟ نشانی، سب تُو پیڑے نشانی ہے کہ اندھی نوک سفید ہونا شروع ہو جانتی ہے، پلکان سفید ہونا شروع ہو جانتی ہے، اور پونکیاں خوشک اور سفید ہونا شروع ہو جانتی ہے۔ مطلب ہے باد دیت آئی، باد دیت آئی، باہت دنیا شروع ہو جانتی ہے۔ جیڑے نمیں شکین ہیں نا بھائی، انہوں نے اس مرد دا پتا نہیں چلدا، جیڑے استاد نے اور تیتر تی آخویب کے پتا لگ جانتا ہے کہ انہوں ملاش ہو رہے۔ بیسیکلی ایک چیز ہور بھی ہے، جیڑے اپرا پرندے نوے مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، میرا بھی تھوڑا ذاتی خیال ہے۔ دوستان آل بھی شیئر کر دینا کہ یہ جیڑی مرض ہے، میرا خیال ہے پرندے دی زیادہ صفائی نہ رکھ کر بھی مجھے گئے۔ نا، نا، سبزہ نا دے گیا، ٹھیک ہے۔ سبزہ نا دے ہو تو پرندے نوے مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ یہ چھوٹا جیڑے اٹھ گئے جی؟ یہ بھی تسیلی علامات اسنے پہ آئے، مطلب یہ لی ہے تیلی علامات میں؟ دین تین دی، ہاں یہ چندہ سفیہ گیا، جبتا سفیہ تو خوشک ٹائی ہو جانے ہیں، یا ہوتے خوشک ٹائی ہو جانے ہیں۔ اگر ہوتا وقتی تو ہوتے علاج نہ کیا جو ہے تو پرندے دا بچنا ہوسکے ہوتا ہے، اتنی شدید ہے، شدد اٹھیا کر رہا ہے۔ مطلب اکثر پرندہ پنجابی لاکھتے مادرہ، ریشا اونو ریشا بھی بولتے ہیں، بعض اچھو ریشا زکام یا نزلے دی شکایت بھی اختیار کر جلدہ جبنو صحیحی نزلہ بول دینے تک اس ٹھیک رہی ہوتا ہے۔ یہ ملاش تو یہ شروع ہے، صحیح، 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 اندہ تو اڈی نزل دے بیچ تدارک کی ہے؟ اندہ چھو چھوٹا جا چھوٹ گا ہے، کالی مجھے چھ لے لو، ایک، اندھو تھوڑا جا کوٹ کے، ایک پیالی پانی دے بلپک ہوتے ہو، رات ہو بھیجی روے، صبح تسی ہو پانی پونکے، اتتا دی ڈوڑیج کو اگر وہ بیماری ہے، اگر اپا کوٹ کے نہیں دیتے، جو کہ میرے ذہنے چاہے آرے آرے ہو سکتا ہے، کھڑبا پانی لگے پرندہ نہ پیے، بیسے بھیجو سکتے ہیں، جی بیسے بھیجو دیو، لیکن کوٹ کے پاو گے تو اندھی تصیر زیادہ دے گا، زیادہ بہتر ہوگی، زیادہ ہوگی، اگر تسی ویسے بھیجو پا دیو، وہ تھوڑا جا دیر پا ہوئے گا، لیکن کوٹ کے جو پائے گے، اندھی تصیر بھوڑ ہوگی، اندھی زیادہ تیزی نار کام کرے گا، اگر پر فرض پانی نہیں پیدا، بیسے بھیجو دیو، پھر ایک مرچ بھیجو دیو، ڈولی پانی دیو، اس تباہ تسی ویسے بھیجو دیو، صبح مرچ نکال کے پانی پا دیو، کتنے دنے پانی دینا ہے؟ اگر پرندہ نہ پیدا، اگر پرندہ نہ پیدا، تسی ہفتے بعد پیدا، یا دو ہفتے بعد دیو، اگر ہوگی، میرا خیال ہے تسی ایک دن چھاڑ کے ایک دن لازمی دیو، لگتار میکسیمم، ہفتہ ڈیڑ، ہفتہ، جدو دکھر تو انہوں محسوس نہیں ہوتا، کہ ساڑھا پرندہ کور نہیں ہوگی، نال سبزہ لازمی استعمال کرنا چاہیے، موسم دا سبزہ، کندو ہے، تنڈا ہے، گیا تو رہی ہے، سبزہ، بہتر ہے، بہت مہربانی، بھائی جان، دوستو، امید کرنا کہ ویڈیو تو انہوں اچھی لگے دی، اگر ویڈیو تو انہوں اچھی لگے، ویڈیو نو لائک کرو، شیئر کرو، اور چینل نو سبزکرائب کرو، اسوے ممولے روکیسٹ ہون دیئے، ویڈیو تو بات، تاکہ ساڑھی نئی آنالی ویڈیو تو آنے تکر جال پونٹ سکے، اور تو انہوں مزید دوستان آلوسی ملائیے، اللہ حافظ جی، بی پیگzگی کچھا روکیسو روکیس حالا ne back When pa can ویڈیيرا تونس ژیو تو ویڈییوی تو آواف کرنم آپ تهما روکیس Parceخیر کرو بزریں